انڈیا دین پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو ورلڈ کپ کے لیے انڈیا فرائیول کرنا چاہیے اور دوسرا یہ بھی بتا دی جائے گا کہ آکر جب میں نے یہ دینا ہے کہ ورلڈ کپ دو سال چوبیس کے لیے ابھی سہی شاہین کو ایسے کیپٹن سورا سڑا گائیڈ کرنا چاہیے کیا کو لگتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بات کی باتیں ہیں فیلال میرے خیال میں صرف فوکس کرنا چاہیے ہمیں ورلڈ کپ پہ اور جو اس سال کی ایونٹس ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم نے اتنی لمبی ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی تیاری نہیں کر رہے ہیں ہم نے ابھی اگر ایک مہینے سے پیچھے ہماری سیریز ختم ہوئی ہے تو آگے ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا تو پھر اتنی لمبا پلان تو بات کی بات ہے اور جہاں تک آپ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جان چاہیے یا نہیں جانا چاہیے مجھے لگتا ہے میں نے تو ہمیشہ یہ بات کیا ہے کہ گورنمنٹس کو اس میں اکٹیولی کام کرنا چاہیے اور اس ایشو کو ریزولف کرنا چاہیے یہ یہ ہر دفعہ یہی ایشو کھڑا ہوتا ہے جی کہ وہ نہیں آ رہے ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا ایسے آپ کرکٹ ٹک اینڈ چوز کے ساتھ نہیں کھیل سکتے سیاست سے الگ کرنا چاہیے ان کو بھی آنا چاہیے اور پاکستان کو بھی جانا چاہیے جولائی میں جانا چاہیے اور پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے کیونکہ آپ کو نوملی کیا ہوتا ہے کہ کرکٹ اتنی زیادہ آپ کھیلتے ہیں کہ بیچ میں آپ کو پلان کرنے کا تیاری کا ٹائم ہی نہیں ملتا اگلے چھ مہینوں کی تیل آسٹریلیا ٹور ورلڈ کپ بھی ہے اور پھر آسٹریلیا میں بھی ٹیسٹ میچز ہم نے کھیلنا ہے تو یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے جس میں ہم اپنی ابھی سے پلاننگ کر کے کہ ہماری ٹیم کیا ہونی ہے کیا کمبینیشنز ہمارے کھیلیں گے کیسے ہم نے اس کو یوٹلائز کرنا ہے اس ٹائم پیریڈ کو اور کیسے ہم نے ٹیم کے ڈفرنٹ کمبینیشنز کو تیار کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ابھی کوئی کیمپ نہیں ہو رہا کوچز بھی یہاں پہ نہیں ہیں جو فوران کوچز کا تھوڑا سا ایک نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹور کے ٹور آپ تیاری کرتے ہیں ایک ہفتے کا آپ کا کیمپ ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ تیاری مجھے لگتا ہے کہ ابھی سے تیاری سٹارٹ ہونی چاہیے اور شاہینز جیسے کھیل کے ہاتھی ہے زمبادوے سے تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ ونڈے میں انف پریکٹس مجھے لگتا ہے نہیں مل رہی پاکستان ٹیم کو ان کے آپس میں میچز کرائیں ایشیا کپ سے پہلے جیسے بھی آپ جو بھی جہاں کہیں بھی آپ کو ٹائم مل رہا ہے آپ اس کو پلان کریں اور اپنے پورے پلیئرز کو ریڈی کر کے لے کے جائیں کنڈیشن کر کے لے کے جائیں ورلڈ کپ سے پہلے ادر وائز یہ گیپ جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے وہ نقصان دے ہو سکتا ہے ان بڑے ایویٹس پر میرا مزبا صاحب سے سوال ہے کہ پاکستان اب بولرز کی کیپ بن گئے اور آبیسلی حسین علی اس کے علاوہ ابھی حسان علی ریسنٹلی انہوں نے ٹیم کو جائن کیا ہے تو یہ ٹیپ بول کے جو بولرز ہیں ان کی وجہ سے اب پاکستان کرکٹ کو بڑا بینیفٹ مل رہے ہیں تو کہاں تک لک فاروڈ کریں کہاں تک کس کو دیکھ رہے ہیں ٹیپ بول کو سپیشن ظاہر ہے جی پاکستان میں ہمیشہ سے اگر آپ دیکھیں فاس بولرز آہ جو ریل فاس بولرز آتے ہیں سپیشلی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یورکرز میں بہت زیادہ نام کمائیا پاکستان نے اس کی شاید یہی ریزن ہے کہ ٹیپ بول ان کی بیس ٹیپ بول کرکٹ ہوتی ہے اور ٹیپ بول یا ٹینس بول کو تیز کرنا اور فولر لیند بول کرنا ہوا میں ائر میں اس کو تیز بولنگ کرنا وہ بیس کیونکہ ٹیپ بول کی ہے اسی وجہ سے وہ کرکٹ بول میں بھی پوسیبل ہے اور وہ کرتے ہیں اسی دیئے سب سے زیادہ تیز تو ای تنک یہ ایک اچھی چیز بھی ہے اور ایک پاکستان کے لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیلنٹ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ سیڈنلی کہاں سے ڈیڑھ سو ایک سو چیلیس پلس والے بولر اتنے آرام سے آتے ہیں جیسے بات ہی کوئی نہیں ہے ہر سیزن میں ہم دیکھتے ہیں کوئی دو ایک بولر ایسے نکل آتے ہیں انہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی مین ریزن جو ریسرچ بھی ہم نے کی ہے پیچھے اور سارا کچھ وہ ٹیپ بولی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ملتی ہے آپ کے کہیں نہ کہیں سے لڑکے جو ہے وہ نکل آتے ہیں اور پاکستان ایسے کنٹری اور ایسے کرکٹنگ نیشن پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے مراد بھائی زہیر ہے ایتنا آپ ملتی سجاتے ہیں تو اس کے پیچھے کہ آپ کو اپکٹ کیا ہے ایک بول تو کھرتے ہیں لوگوں سے آرہے ہیں اور جائے ہارڈ بول کا بھی کوئی آپ کا مستقبل ہے پلان نمی رسی بھی کہتے ہیں جی جی بالکل دیکھیں ابھی تو پلان یہی ہے کہ ہم ٹیپ بول کو ایک نیکس لیول پر لے کے جائے جائے اور چونکہ جی سب میں نے اب سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمارے پلان تو یہ ہی ہیں کہ ہم پی ایسے لیول پر ٹیپ بول کو لے کے جائیں یہ کوئی اتنا ایزی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس میں ٹرائے کریں چونکہ اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ٹیپ بول شاید ہارڈ بول کی نسبت زیادہ کھیلی جاتی ہے لیکن پلیٹ فارم نہیں ہوتے تو چونکہ ابھی سوچل میڈیا کا دور ہے اور ایسے ایسے پلیئرز ہیں ایسے ایسے ان کی فین فالویں گے کہ اگر ان کو ایک اچھا بہترین پلیٹ فارم دیا جائے اور پورے پاکستان سے ٹیمز کو یک جا کر کے پی ایسے ل کی شکل دی جائے تو ایڈونٹ ٹنک سو کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام ہوگا ڈیفنیٹی ہارڈ بول کی تو اس کا کمپیرزن تو نہیں ہے لیکن اس کو آپ کہلیں کہ اس کو کوپی تو کیا جا سکتا ہے اس کو فالو تو کیا جا سکتا ہے تو یہ ہی ہمارا پرپز ہے کہ چونکہ ٹیپ بول پاکستان میں اتنی کھیلی جاتی ہے کہ جس کی کوئی آپ کہلیں کہ لیمٹ نہیں ہے تو اس لیے یہ جو کرانے کا پرپز ہے وہ بھی یہ ہی ہے کہ ہم ایسا پلیٹ فارم دیں کہ یہاں سے پلیئرز نکلیں اور پاکستان کو ریپریزنٹ کریں جان تک آپ نے ہارڈ بول کے ایونٹس کی بات کیا تو وہ بھی مارے فیوچر پلانز میں ہیں نصر بھائی بڑی زبردست کرکٹ اکیڈمی چلاتے ہیں مصبا بھائی سے بھی ماری بات چیت ہوتی رہتی ہے اس سلسلے میں تو فیوچر پلانز میں انشاءالہ ہم اس کے بارے میں بھی سوچیں